خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان سلطانہ ڈاکو قسط نمبر سترہ جنگل میں ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے انہوں نے رات بسر کی اور اس رات اس محاورے کی سچائی محسوس کی کہ نیند تو سوری پر بھی آ جاتی ہے البتہ سلطانہ گہری نیند نہیں سو سکا اس کی کئی بار آنکھ کھلی اور نیند آئی تو اس کے دوران کئی بار خواب میں اسے پتلی نظر آئی شاید وہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی یادیں تھی جو خوابوں کی صورت میں اس کے لا شعور میں چھکرا رہی تھی صبح اٹھنے اور پیٹ کی آگ کسی حد تک بجھانے کے بعد سلطانہ نے تجویز پیش کی کہ انہیں گجندر سنگھ کے باپ کی زمین کی طرف چلنا چاہیے شاید وہاں پناہ ملنے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے حالانکہ حالت یہ تھی ان میں سے کوئی بھی گجندر سنگھ کے باپ کے سامنے گجندر سے ملنے نہیں جاتا تھا گجندر خود کلے میں آتا تھا اور جب ان میں سے کسی کو کسی کی زمین پر جا کر اس سے ملنا ہوتا تو وہ وہاں سے کچھ ہی دور رہتے ہوئے درختوں کے جھوٹ میں چھپ کر پہلے بھیڑیے کی اور پھر کوئل کی آواز نکالتا تھا یہ گجندر کیلئے اشارہ ہوتا تھا وہ خود اپنے دوست سے ملنے آ جاتا تھا گجندر کا باپ تو انہیں پہچاندہ بھی نہیں تھا اس نے ان لڑکوں کو صرف اس وقت دیکھا تھا جب وہ سب چھوٹے چھوٹے تھے اس نے اپنے بیٹے کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کلے میں رہنے والوں سے بلکل میل جو نہ رکھے مگر جتنا اس نے منع کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گجندر کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ اتنی ہی مضبوط ہوتی گئی تھی گجندر کی زمین پر جانے کے لیے گو انہیں کلے ہی کی سمت میں سفر کرنا پڑتا اور ادھر پولیس یا انگریز فوجیوں سے سامنا ہونے کا انکان زیادہ تھا لیکن انہیں کئی ایسے راستے معلوم تھے جن پر ان لوگوں سے ٹکراؤ کا خطرہ کم تھا اور اگر سامنا ہو بھی جاتا تو اب سلطانہ کو اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی اس نے اپنے آپ کو تنبہ تقدیر چھوڑ دیا تھا اور رات و رات اس کے ذہن میں کچھ ایسی تبدیلی آئی تھی اور اس کی سوچوں نے کچھ ایسا پلٹا کھایا تھا کہ خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا وہ یک دم ہی بالکل بے خوف اور نڈر ہو گیا تھا کجندر سے ملنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ترائی کے پورے علاقے سے ان سب سے زیادہ اچھی طرح واقف تھا انہوں نے زیادہ سفر جنگل کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے تیہ کیا جنگل میں انہیں اپنی رفتار کم ہی رکھنا پڑی ویسی لی انہیں وہاں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی وہ سہ پہر کے بعد گجندر کے ٹھکانے کی قریب پہنچے جب گجندر کی زمین چند فرلانگ دور رہ گئی تو سلطانہ نے اپنے ساتھیوں کو درختوں کے پیچھے ہی رکنے کا حکم دیا اور خود کچھ آگے جا کر چلا گیا زمین کے مزید قریب پہنچ کر اس نے پہلے بھیڑیے اور پھر کوئل کی آواز نکالی یہ گجندر کیلئے سگنل تھا لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا وقفے وقفے سے اس نے کئی بار سگنل دیا لیکن کوئی جواب نہ آیا لگتا تھا کہ گجندر اپنی زمین پر نہیں تھا وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ زمین پر کم سے کم رہے اس کے اپنے باپ سے نہیں بنتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی زمین پر خوش رہتا تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ باپ بیٹا الگ الگ جھوپنوں میں رہتے تھے باپ کی جھوپنی زمین کے ایک طرف تھی بیٹی کی جھوپنی زمین کی دوسری طرف باپ کا زیادہ در وقت ویسے ہی اس مچان پر گزرتا تھا جو اس نے اپنی زمین کی نگرانے کے لیے ایک بڑے درخت پر بنائی ہوئی تھی جب کئی بار سگنل دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو سلطانہ نے فیصلہ کیا کہ زمین کا ایک چکر لینا چاہیے اگر گجندر کے باپ سے سامنا ہو گیا تو دیکھا جائے گا وہ اپنے گھوڑے کو دل کی چال چلاتا ہوا کسی عام مسافر کی طرح آگے چل پڑا تہم اس وقت بھی اس کی سینے میں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہوئی دو پیٹیا گولیوں کی موجود تھی اور دونوں کندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھی اس نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ گجندر کا باپ مچان پر بیٹا ہکہ گڑ گڑا رہا تھا قریب ہی اس کی بندوق درخت کے ایک شاک کے سہارے کھڑی تھی سلطانہ کا خیال تھا کہ وہ سر جکائے اس کے سامنے سے گزر جائے گا اور گجندر کی جوپلی کے قریب سے گزرتے وقت اندازہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ وہ اندر موجود ہے یا نہیں مگر گجندر کے باپ کا ردعمل اس کی توقعوں کے بالکل خلاف تھا اس کے نظر جو ہی سلطانہ پر پڑی وہ ہر بڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بندوق سنبھال کر اس کا نشانہ لے لیا ایک لمحے کیلئے تو اس اندیشے سے سلطانہ کے آساب تن گئے کہ وہ کہیں گولی ہی نہ چلا دے کیا کرنے آئے ہو میری زمینوں پر میری فصل لوٹنے آئے ہو گجندر کا باپ چیخا سلطانہ نے اس کی مچان کے قریب گھوڑے کو روک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اسے گجندر کے باپ سے ایسی بیوکوفی کی بات کی توقع نہیں تھی وہ اسے کہنا چاہتا تھا بیوکوف انسان اکیلہ آدمی فصل کیسے لوٹ سکتا ہے وہ کیا تمہاری فصل کاٹنے بیٹھے گا وہ پھر ساری فصل ایک گھوڑے پر لات کر لے جائے گا فصل بھی بھلا کوئی لوٹنے کی چیز ہے ہاں دشمنی میں ضرور کسی کو فصل کو آگ لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ شاید آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کھیت میں کھڑی کھڑی فصل کو کوئی لوٹ کر لے گیا ہو تہم اس نے یہ نہیں کہا اور ایک لمحے کیلئے مچان کے قریب رکھ کر آگے بڑھنے لگا مگر گجندر کا باپ بندوق لہراتے ہوئے چیخا زرہ دور سے گزرو میں نہیں چاہتا میری زمین پر کسی بھسو کے قدم پڑے تیری شکل بتا رہی ہے کہ تُو بھسو ہے سلطانہ نے گھوڑا روک لیا اور اسے بھوٹتے ہوئے بولا چاچا تم اس طرح مجھے بھسو کہہ رہے ہو جیسے میں کوئی پلید انسان ہوں تُو بھسو نہیں ہو کیا مگر میرے پاس نیک چال چلن کی سند ہے گجندر کے باپ نے اکڑ کر جواب دیا انگریزوں سے سند ملنے سے کسی کی نسل یا نسب تبدیل نہیں جاتا سلطانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ گجندر کا باپ کافی سنگی ہو گیا تھا شاید اس ویرانے میں تنہائی کی زندگی اور کاشتکاری کی مشکتوں نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا تھا اے چل مجھے فلسفانہ پڑھا اور یہاں سے دفع ہو جا وہ ایک بار پھر چیخا وہ سلطانہ کے دونوں کندوں پر ریفلے دیکھ کر بھی مروب نہیں ہوا تھا اور اپنی توڑی تار بندوق کو لہرائے جا رہا تھا سلطانہ گھوڑے پر تھا بگر گجندر کا باپ مچان پر کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت کچھ انچائی پر تھا اور وہ چونکہ کھڑا ہوا تھا شاید اس نے سلطانہ اسے کوئی زیادہ ہی نیچے نظر آ رہا تھا وہ کچھ ایسی حقارت سے سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ نالی میں رینگنے والا کوئی کل رہا ہو سلطانہ سر اونچا کیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا بلکہ جب کائے بغیر چند لمحے اسی طرح اس کی طرف دیکھنے کے بعد بے ساختہ سلطانہ کے موں سے نکل گیا اگر تم میرے دوست کے باپ نہ ہوتے تو میں ابھی تمہیں گولی مار دیتا دوست کا باپ گجندر سنگھ کے باپ نے آنکھیں پھاڑ کر کہا اور بندوق اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی کیا آپ ڈاکو بھی گجندر کے دوست ہونے لگے تم سے کس نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں سلطانہ نے بدستور اسے گھورتے ہوئے کہا تیری تو شکل پر ہی لکھا ہے کہ تُو ڈاکو ہے تیرے بارے میں کسی کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں میں کہتا ہوں فوراں دفع ہو جائے یہاں سے میری زمین پر اپنے منبوس قدم مت رکھ چلا جا ورنک گولی مار دوں گا اب سلطانہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ گجندر کا باپ واقعی گولی چلا سکتا تھا اور اگر وہ نہ بھی چلاتا تو تب بھی اس طراری حالت میں اس سے لب لبی دب سکتی تھی اس کی حالت کسی حد تک جنونیوں والی تھی اس کی باچوں سے کف بہ رہا تھا سلطانہ چاہتا تو اس کی بندوق کی نال پکڑ کر اسے ایک لمحے میں ایک جھٹکے سز نیچے گرا سکتا تھا لیکن مسئلہ وہی تھا کہ وہ گجندر کا باپ تھا کوئی اور ہوتا تو اسے اپنے الفاظ پر پچھتانے کی محلق نہ ملتی سلطانہ نے ایک تھنڈی سانس لے کر گھوڑا آگے بڑھا دیا لیکن جاتے جاتے وہ اتنا کہے بغیر نہ رہ سکا چاچا یہ گجندر ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے گجندر کا باپ اسے میں نجانے کیا کچھ کہتا رہا لیکن سلطانہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تاہم اس نے کافی دور پہنچنے کے بعد گردن گھما کر پیچھے نظر رکھی کہ گجندر کا باپ کہیں اپنے سنکی پن میں گولی ہی نہ چلا دے لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ اس میں درحقیقت اتنی بھی حمد نہیں تھی وہ بس گرجنے برسنے کا آدھی معلوم ہوتا تھا اس وقت وہ مجان پر کھڑا بندوق لہرا لہرا کر نجانے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور غصے سے کام پر رہا تھا اس حالت میں وہ بہت مذہ کا خیز لگ رہا تھا گجندر یقیناً اپنی جھوپنے میں موجود نہیں تھا ورنہ اتنی ہنگامہ آرائی بر تو ضرور باہر آ جاتا سلطانہ نے اس کی جھوپنے سے آگے نکلنے کے بعد گھوڑے کو تیز دھوڑانا شروع کر دیا وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا تو شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا جنگل میں تو پوری ہی طرح رات اتر آئی تھی سلطانہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ گجندر کے باپ سے اس کی ملاقات کیسی رہی باپ رے باپ بورے نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں گجندر کی زمین پر پناہ مل جائے گی اگر ہم سب وہاں اکٹھے چلے جاتے تو شاید گجندر کا باپ غصے یا پریشانی سے وہیں پڑ سے گر کر مر جاتا افسوس اس بات کا ہے کہ گجندر ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکا سلطانہ بولا اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے ہمیں اب جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں سب دوستوں کا ساتھ ہونا چاہیے تم دل چھوٹا نہ کرو پریتم نے اسے تسلی دی پھر کسی دن موقع ملا تو اس کی زمین کا ایک چکر لگا لینا شاید اس سے ملاقات ہی ہو جائے پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا اور وہ قدر مایوسی سے بولا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گجندر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہی نہ چاہے اب ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بڑے دل گردے گردے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے آگے اندھیرہ اور پیچھے موت ہے ابے واپریتم سلطانہ نے اس کے کندے پر ہاتھ مار کر کہا تم تو بڑی گہری باتیں کرنے لگے ہو لگتا ہے ایک ہی رات میں زندگی نے تمہیں بہت کچھ سکھا دیا ہے اس میں کیا شک ہے سلطانہ بھورے نے سنجیدگی سے کہا ایسا لگتا ہے ذرا در پہلے ہم زندگی کی ندی کے ایک کنارے پر کھڑے تھے چٹکی بجاتے ہی ہم چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پر آ گئے یوں ہی باتیں کرتے کرتے انہوں نے بھونے ہوئے چنے کھا کر اور تھوڑا تھوڑا پانی پی کر پیٹ کی آگ ہو جائی اور درختوں کے نیچے سو گئے کل کے مقابلے میں آج ان کے آساب کافی پرسکون تھے سونے والوں کو عموماً یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے سلطانہ کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوا تاہم اسے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ اس کی آنکھ کھلی تھی اور ذہن کی کسی گوشے میں اس سوال نے بھی سر اٹھایا تھا کہ کوئی اس کے چہرے کے قریب اتنی تیزتے سانسیں لے رہا ہے تمام تر غنودگی کے باوجود یہ سوال اس کی لئے حیرت کا باعث تھا جب اس نے آجتگی سے آنکھیں کھولی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ لوکی تھی اگر اس کی چیخ نکل جاتی تو شاید اس کا کوئی برا رد عمل سامنے آتا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی سی ایک بھیانک سیاہ تھوپنی نظر آئی تھی دوستے ہی لمحے اس کی آنکھیں ذرا اور بہتر طور پر دیکھنے کی قابل ہوئی تو اسے پتا چلا کہ سیاہ بالوں سے بھرا ایک بڑا سا سر اس کے چہرے پر چھکا ہوا تھا مزید ایک آج سیکنڈ بعد اس پر صحیح طرح واضح ہوا کہ وہ اس کی زرد آنکھوں میں بھی آسانی سے چھانک سکتا تھا ان آنکھوں میں درندوں والی ایک مخصوصی بہشت کے علاوہ عجیب سی کمینگی بھی جھلک رہی تھی سلطانہ کے جسم میں سر سے پاؤں توک ایک سر سے لہر دوڑ گئے اس نے ذرا بھی حرکت کرنے کا ارادہ منتوی کر دیا اور جس طرح لیٹا ہوا تھا اسی طرح ساکت ہو گیا وہ اگر ذرا بھی ہلنے اٹھنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تو ریچ اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا اس علاقے میں ریچ کی موجودگی پر سلطانہ کو ایک لمحے کے لیے حیرت بھی ہوئی تھی جنگلات کا یہ حصہ نشیب میں تھا اور اس علاقے میں درندے خاص طور پر ریچ نہیں پائے جاتے تھے شاید اس لیے کہ یہاں سے بہت سے انسانی بستیاں خریب تھی ریچ شاید انسانوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ذرا دور ہی رہتے تھے یہ ریچ شاید بھٹکتا ہوا کسی طرف سے آ نکلا تھا اور فیلحال سلطانہ کی جان کے لیے خطرہ بن گیا تھا ریچ سلطانہ کے چہرے کو اچھی طرح چاروں طرف سے سنگ رہا تھا ایک دو بار سلطانہ نے اپنے گالوں پر اس کی تھوٹنی کا لمس بھی محسوس کیا جس پر کوئی رتوبت سی لگی ہوئی تھی اس کی سانسوں کے ساتھ چانڈلوں کی ایک مخصوص بدبوگی سلطانہ کے نتنوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ کراہت محسوس کر رہا تھا اس نے اپنی سانس نوک لی اور وہیں بے حیث و حرکت رہتے ہوئے آشتگی سے آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی وہ کم از کم یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے ساتھی ادھر ادھر لڑکے ہوئے تھے اور بے خبر سو رہے تھے ان میں سے کسی کو ریچ کی موجودگی کا احساس نہیں تھا سلطانہ کو حیرت تھی کہ ریچ نے سونگنے کے لیے اسی کو کیوں منتخب کیا اس نے اپنے رائفل اپنے سرحان درخت کے سہارے کھڑی کی تھی لیکن وہ اس وقت وہ زمین پر پڑی تھی اور اس کی رسائی سے ذرا دور تھی ریچ بہت چکننا دکھائی دے رہا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ سلطانہ اس کی نظر میں ایک شکار ہی تھا شاید وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے ریچ نے اسے آنکھیں کھلتے دیکھ لیا تھا اور شاید خطرہ محسوس کیا تھا کہ اس کا شکار اٹھ کر نہ بھاگ جائے اس نے بڑے اتمنان سے اپنے دونوں اگلے پاؤں سلطانہ کی سینے پر رکھ لیے سلطانہ کا دم گھٹنے لگا اور اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ اس کے سینے پر رکھ دیا تھا دونوں پاؤں سلطانہ کے سینے پر ٹکانے کے بعد ریچ کچھ یوں ٹھوٹنی گھموا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی پہلوان اپنے حریف کو چت کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ کر تماشائیوں سے داد طلب کر رہا ہو اس وقت سلطانہ کو اس کی توجہ اپنی جانب سے ذرا ہٹی ہوئی لگی تھی اور اس نے اس امکان پر غور کیا کہ کیا وہ ریچ کو اپنے اوپر سے دھکیل کر تیزی سے لوٹ لگا کر اپنی رائفل تک پہنس سکتا تھا اور اس کا روح ریچ کی طرف کرتے ہوئے ریچ کے سمللے سے پہلے اس پر فائر کر سکتا تھا اسے یہ کام تقریباً نمکن نظر آیا ریچ گویا اپنا پورا وزن اسی پر ڈالے کھڑا تھا اسے دھکیلنا تو در کی نار اپنی پسلی کو ٹوپنے سے بچانا ہی مشکل ہو رہا تھا پہلے اس نے اپنی سانس خود روکی تھی لیکن اب ریچ کے وزن سے رک گئی تھی پھر اچانک ہی وہ وزن اس کے سینے سے ہٹ گیا اور بے اختیار اس نے ایک تیز سی سانس لینا شروع کی لیکن دوسرے ہی لمحے اسے تہش زدہ انداز میں فوراں ہی سانس روک لینا پڑی کیونکہ دوسرے ہی لمحے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دراصل ریچ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا تھا لیکن فوراں ہی وہ اپنے دونوں اگلے پاؤں دوبارہ پہلے سے زیادہ وزن اور طاقت کے ساتھ یوں نیچے لا رہا تھا جیسے سلطانہ کے سینے کو پچکا کر زمین کے ساتھ برابر کر دینا چاہتا ہو سلطانہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بدحواس نہیں ہوا ریچ کے پاؤں اپنے سینے تک پہنچنے سے پہلے این آخری لمحے میں اس نے لوٹ لگائی اور دوبارہ ریچ کے پیرو تولے دبنے سے پچ گیا ورنہ اس کا سینہ تقریباً پچک جاتا اور پسلیاں ٹوٹ جاتی اس خیال میں ریچ زیادہ پرتلہ جانور نہیں تھا لیکن اس وقت تو اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا جب اس کے پاؤں زمین پر آ کر لگے اور وہاں سلطانہ کو نا پا کر اسے زوردار جھٹکا لگا مگر وہ فوراں ہی اس سے سنبھلتے ہوئے مگر وہ فوراں ہی اس سے سنبھلتے ہوئے سلطانہ پر جھپٹا اس سے پہلے کے رائفل سنرانہ کے ہاتھ میں آتی ریچ نے اس کے بازو پر جھپٹا مارنے کی کوشش کی تھی این اسی لمحے فائر کی آواز سے جنگل کا سکوت درہم برہم ہو گیا موزیس سامین کہانیہ بھی جاری ہے مزید واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ارتو داستان موسیقی